دیکھئے بات یہ ہے کہ اس بہن نے بلکل ٹھیک کہا کہ جب ہم بچیاں رخصت کریں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے انہیں رخصت کر ہی دیں اپنے ذہن کو یعنی بچی کی تربیت کریں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ایک بار جب تربیت ہو جائے تو پھر انہیں جس گھر میں بھیجیں اس گھر کے مطابق ڈھلنے کے لیے انہیں چھوڑ دیں اس لیے کہ ایک بچی جا کر پورا گھر اپنی مرضی کا نہیں بنا سکتی ہاں ایک بچی جا کر ان کے محول کو اپنا کے ایڈاپٹ کر کے اس گھر کو بھی جنت بنا سکتی ہے اپنے لیے بھی جنت خرید سکتی ہے اگر ہم اس طرح کی تربیت کریں تو جھگڑا تو رہتا ہی نہیں سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے دیکھئے اس ماں ہم بھی ڈگریان لیتے ہیں دنیا کے ہر طرف ہر کونے میں تعلیم جو ہے اب آج کل ڈگریان جو ہیں پیسوں کے لیے لی جا رہی ہیں سٹیٹس کے لیے لی جا رہی ہیں امریکہ سے آپ لیں سعودی عربیہ سے لیں پاکستان سے لیں ہندوستان سے لیں جس بچے سے آپ پوچھیں تم کیا بنوگے وہ ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا کچھ بھی بنے گا اس کے سامنے پیش نظر ایک بہترین سٹیٹس ہوگا ایک بہت اچھی گاڑی ایک بہت اچھا بنگلہ ایک بہت اچھا سٹیٹس ایک بہت اچھی نوکری اگر ہندوستان کا کوئی ہندو بچہ یہی نیت کرتا ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا سٹوڈنٹ بھی یہی نیت کرتا ہے پاکستان کے پنجاب یونیورسیٹی کا بچہ بھی یہی کرتا ہے جامعہ کراچی کا بچہ بھی یہی نیت کرتا ہے تو مجھے بتائیں فرق کہاں ہے کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں ہے ہاں اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ ہماری تعلیم اللہ کا حکم ہے ہم اطاعت الہی کے مطابق تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں ڈگری نہیں ملے گی سٹیٹس نہیں ملے گا سب کچھ ملے گا وہ تو ملی جائے گا وہ سب کچھ ملے گا اور بونس ہوگا وہ سب کچھ جو اس کے علاوہ آ رہا ہے جو اور سب کو مل رہا ہے وہ ہمیں بھی ملے گا مسئیبت ہماری تب آئی ہے جب ہم نے اپنے دین کو اپنے قرآن کو اپنے رب کو چھوڑ رکھا ہے قرآن میں آتا ہے ہر نبی نے اپنی امت پہ اسی دنیا میں لانت بھیج دی عذاب کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ دی تنگ آ گئے اور کہا یا رب ہمیں الگ کر دے اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا لیکن قرآن مجید کی ایک آیت بہت سخت ہے اگر اس پر غور کیجئے قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یا ربی نا قومی اتخذو حذا القرآن محجورہ یا رب یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے اس میں یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ کوئی مسلمان اس کو سہ نہیں پائے گا مستغفر اللہ اور یہ کیوں ہے یہ قرآن پورے کا پورا ذابطہ حیات ہے اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں تو بھی ہماری زندگی میں کوئی کام نہیں آ رہا صحیح اور میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں چھوٹا سا جو سعودی عربیہ میں پیش آیا تھا میرا بھائی وہاں پہ جاب کرتا تھا وامی میں زید اور ایک امریکن آیا اور کہنے لگا قرآن مجید کا نسخہ دے دو نسخہ لے گیا دو تین ہفتے کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ اس کی دوسری وولیوم دو تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس دوسری وولیوم نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہی ہے وہ زید کرنے لگا بہت اسرار کیا تو اسے ڈائریکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر مانیل جوہنی اس زمانے میں ڈائریکٹر تھے وہ کہنے لگے میاں تمہیں کیوں اتنا اسرار ہے کہ ہمارے قرآن کی دوسری وولیوم ہونی چاہیے اس نے کہا یہ تو وہ ہے جس میں سارے قوانین ہیں میں نے پڑھے بہت امدہ ہیں مگر وہ قرآن کہاں ہیں جس پر تم لوگ چلتے ہو جو تمہاری زندگی ہے جس طرح جس کے مطابق زندگی گزارے ہو وہ بھی تو کوئی قرآن ہوگا تو میں اپنی ساری بہنوں کے جواب ایک ساتھ ہی دینا چاہوں گی یہ ایک ساتھ جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام میں ایک بریک ہے بریک کے بعد تبارہ حاضر ہوتا ہے السلام علیکم السلام علیکم